اب پیٹرول جتنا بھی مہنگا ہو جائے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کی بائیک کرے گی ایک کلو گیس میں یعنی ڈھائی سو روپے میں تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر جب آپ کا دل کرے آپ بائیک کو پیٹرول پر بھی چلا سکتے ہیں مہینے میں دو سے ڈھائی لٹر پیٹرول اگر آپ بائیک میں یوز کر لیں تو آپ کی بائیک کا انجین جو ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ایل پی جی گیس پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ اپنی بائیک کو ایل پی جی گیس اور پیٹرول پر کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی پیٹرول کا آپشن بھی اویل ہوگا جسٹ ایک بٹن پریس کرنے سے آپ اپنی بائیک کو پیٹرول پر کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ اپنی بائیک کو گیس پہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے بائیک کے کارپوریٹر کو کھو لینا ہے ایک 8 ایم ایم کا جو ہول ہے آپ نے کارپوریٹر بینڈ میں کروانا ہے اور ایک 14 ایم ایم کا جو ہول ہے آپ نے کارپوریٹر کے اوپر والی سائیڈ پر کرانا ہے بلکل جہاں پہ چوک ہوتی ہے چوک جہاں پہ اندر فٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر والی سائیڈ پہ 14 ایم ایم کا ہول ہوگا اور اس کے اندر 14 ایم ایم کا موس بھی لگے گا تاکہ بڑی نوزل جو ہے ویکیوم اڈجیسٹر والی وہ ہم فٹ کر سکیں اور جب ہم نے ویکیوم اڈجیسٹر والی نوزل کو فٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک ربڑ کا رنگ بھی لگا لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کے اوپر دھاگا یا ٹفنل ٹیپ لگا لینی ہے تاکہ ائر لکیج کا پرابلم نہ ہو یاد رہے جو بڑی نوزل ہے وہ بڑے سراغ کے لیے ہی ہے اور وہ ویکیوم کے لیے ہوگی یہاں سے ویکیوم جائے گا انجن کے اندر کیونکہ گیس کو ساتھ میں اکسیجن کی یعنی ائر کی بھی ضرورت ہوگی وہ ائر یہاں سے ہم نے انجن کے اندر بھیجنی ہے اس کے بعد جو چھوٹی نوزل ہے آٹھ ہم ایم کے ہول میں ہم نے لگانی ہے یہاں سے ہم نے انجن کو گیس پروائیڈ کرنی ہے یہاں سے ڈریکٹ ہم نے گیس دینی ہے اس سے ہمارا جو انجن ہے بائیک کا وہ سٹارٹ ہوگا اور الپی جی گیس پہ بائیک چلے گی یہ جو ہم نے ہول ہے بلکل بینڈ کے اوپر والی سائیڈ پہ کرایا ہے یہاں پر اگر آپ ہول کروائیں گے تو آپ کو جو مائلج ہے وہ بہت ہی اچھی ملے گی کارپریٹر اور کارپریٹر بینڈ کا صرف یہی کام تھا ہم نے دو نوزل کے ہول کرائے اور دونوں نوزل کو ہم نے کارپریٹر بینڈ اور کارپریٹر میں کس کے کارپریٹر اور بینڈ کو بائیک کے ساتھ ہم نے کس دیا ہے اس کے علاوہ کارپریٹر کا جو کام وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے الپی جی گیس کو بائیک کے اندر کس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے اسمان کہاں سے پرچیز کرنا ہے ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہونڈا سی جی وان ٹو فائف میں آپ الپی جی گیس کٹ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی باری آ جاتی ہے کٹ لگانے کی جو الپی جی گیس کٹ ہے وہ ہم نے ایسی جگہ پہ لگانی ہے تاکہ ہمیں بہر نظر نہ آئے اس کے لیے جو ہے ٹول بوکس ہم نے وہ کھو لینا ہے یہ ہے الپی جی گیس کٹ سب سے بیسٹ کوالٹی کی یہ جو گیس کٹ ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتی اور آپ کو مائلیج بھی اچھی ملتی ہے جو بڑی نوزل ہے یہاں سے ہم نے الپی جی گیس کو ان کرنا ہے یہاں سے ہمیں ویکیوم بہر نکالنی ہے جو انجن کی طرف جائے گی اور یہاں سے جو ہے گیس آؤٹ ہوگی اور وہ جو گیس ہے انجن کی طرف جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا یہ تین سراخ ہم نے یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہو لی ہوگا جو بڑی نوزل ہے وہ ہم نے آگے کاربیٹر بینڈ کے ساتھ لگانی ہے بڑی نوزل ٹھیک ہے یہاں سے گیس کٹ کے اندر سے آؤٹ ہوگی اس کے بعد جو ویکیوم ارجیسٹر ہے وہ ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ لگانا ہے کاربیٹر کے ساتھ اس کے بعد جو ہے ہم نے کٹ کو اس طریقے سے ارجیسٹ کرنا ہے کہ دونوں سائیڈ کورز لگانے میں ہمیں مشکل پیش نہ آئے کٹ کے ساتھ آپ کو ایک عدد پتی بھی ملتی ہے اس پتی سے بھی آپ کی کٹ کو ارجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں پتی چینج کرنا تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اسی پتی سے ہی کٹ کو ارجیسٹ کریں گے اور دونوں سائیڈ کورز بھی لگائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ لگانے کے بعد سائیڈ کورز لگانے میں ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آ رہی اس کے بعد جو کٹ کے ساتھ ویکیوم کی نوزل لگی ہوئی ہے اس کا جو موہ ہے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے حالانکہ ہم نے اس کو دوسری سائیڈ پہ کرنا تھا تو اس کے لیے آٹھ ایم ایم کے دو بورٹس لگے ہوئے ہیں ان دونوں بورٹس کو ہم نے لوز کرنا ہے اس نوزل کو ہم نے مخالف سیمت میں گھما دینا ہے جس سے ہم ویکیوم اڈجیسٹر جو ہے آگے پائپ لگائیں گے پھر ویکیوم اڈجیسٹر لگائیں گے اور اس کے آگے پھر ایک پائپ لائے گا اور وہ پائپ کاربیٹر تک جائے گا تو اس طرح ہمیں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے دونوں بورٹس کو آپ نے ڈھیلا کر لینا ہے ڈھیلا کر کے ویکیوم کی نوزل کو آپ نے مخالف سیمت میں گھما دینا ہے اس کے بعد دونوں بورٹس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم سب سے پہلے جو ہے پائپ لگا رہے ہیں جہاں سے گیس کی آؤٹپوٹ نوزل ہے لپی جی گیس کی جو ہم نے کاربیٹر بینڈ کے ساتھ لگانی ہے وہ والا پائپ ہم سب سے پہلے لگا رہے ہیں اس پائپ کی ہم نے پمائش کر لینی ہے پمائش کرنے سے پہلے نوزل کے اوپر پائپ چڑھانا ہے پائپ چڑھا کے آپ نے ٹائی بیلٹ لازمی لگا دینا ہے ٹائی بیلٹ لگانے سے آپ کو گیس کی جو لکیج کی پرابلم ہے وہ نہیں ہوگی ٹائی بیلٹ ہی آپ نے یوز کرنا ہے لوہے کی ویر وغیرہ نہ لگائیے گا اور نہ ہی پائپ کے ساتھ الف لگانے کی ضرورت ہے اس پائپ کی پمائش کر کے ہم نے کاربیٹر بینڈ تک پہنچانا ہے جتنا ایکسٹرا پائپ ہوگا اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اور اس نوزل کو بھی ہم نے کاربیٹر بینڈ کے اوپر جو نوزل لگی ہوئی ہے پائپ کو نوزل کے اوپر چڑھا دینا ہے اس کے بعد جو کٹ کے ساتھ ویکیوم نوزل لگی ہوئی ہے اس نوزل کے اوپر آپ نے پانی والا جو پائپ ہوتا ہے ایک انچ جس کی مٹائی ہوتی ہے چھوٹا سا پیس آپ نے وہ لگانا ہے اس کے آگے پھر آپ نے ویکیوم ارجیسٹر لگانا ہے دونوں جوڑوں کے اوپر جہاں جہاں پہ پائپ کو آپ نے چڑھایا ہے اس جگہ پہ آپ نے ٹائی بیلٹ لازمی لگانے ہے تاکہ ائر کی لیکج بھی نہ ہو اگر ائر کی لیکج ہوگی تو آپ کی بائک مسنگ کرے گی ویکیوم ارجیسٹر بھی لگا لیا ہے اب ویکیوم ارجیسٹر کے آگے بھی ایک نوزل ہے اس نوزل کے اوپر بھی آپ نے اچھی کوالٹی کا کوئی پائپ لگانا ہے جو مڑ نہ جائے کیونکہ آپ نے سائیڈ کورز وغیرہ لگانے ہیں اگر جو پائپ بینڈ ہو گیا تو ائر جو ہے آگے نہیں پہنچ بائے گی آپ کی بائک سٹارٹی میں بھی پرابلم کر سکتی ہے اور آپ کی بائک مسنگ بھی کر سکتی ہے اور جس جگہ پہ بھی ہم نے پائپ نوزل کے اوپر چڑھایا ہے وہاں پہ ہم نے کلپ لازمی لگانا ہے اب اس پائپ کی ہم نے پمائش کر لینی ہے کاربوریٹر کے اوپر چودہ ایم ایم کی جو ہم نے نوزل لگائی تھی اس نوزل کے اوپر ہم نے ویکیوم کا جو پائپ آ رہا ہے اس کو چڑھا دینا ہے اور کلپ بھی ہم نے لازمی کسنا ہے اگر آپ کلپ نہیں کسیں گے تو آپ کو بتایا ہے کہ ائر کی لیکج ہوگی اور آپ کی بائک مسنگ کر سکتی ہے اب یہاں تک تو ہمارا کام ہو چکا ہے کمپریٹ اب سب سے ایمپورٹڈ کام جو ہے ہمارا اب شروع ہوتا ہے اب ہم نے وہ اڈجیسمنٹ کرنی ہے جس سے آپ بائک کو پیٹرول پہ کنورٹ کر سکتے ہیں انتہائی سیمپل اور آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے ائر فلٹر اسمبلی کو بہر نکال لینا ہے اتیاد کے ساتھ کہ فلٹر بوٹل جو ہے وہ پھٹ نہ جائے اگر جو پھٹ گئی تو آپ کو ریپلیس کرنی پڑے گی ائر فلٹر آپ چاہیں اگر جو بائک کا ائر فلٹر تبدیل ہونے والا ہے تو آپ نے ضرور ریپلیس کرنا ہے اگر نہیں ریپلیس ہونے والا تو آپ نے ریپلیس نہیں کرنا ائر فلٹر اسمبلی کو آپ نے کھول لینا ہے ائر فلٹر کو بہر نکال لینا ہے ہم اس ائر فلٹر کو ائر پریشر لگا کے واپس فٹ کر دیں گے لیکن جو ائر فلٹر کی بوٹل ہے بیک سائیڈ والی جہاں سے ائر کی ارجیسمنٹ ہوتی ہے اس ائر یہ کو آپ نے کٹ کر دینا ہے یعنی اس کا جو سراخ ہے وہ بالکل آپ نے لوس کر دینا ہے وہ لوس کیوں کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایسی ارجیسمنٹ کرنی ہے جس سے آپ کی بائک جب آپ چاہیں پیٹرول پہ چلے گی جب آپ چاہیں ایل پی جی گیس پہ چلانی ہے تو آپ ایل پی جی گیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اس سے جو ہے انجن پہ اثر نہیں پڑے گا یا پھر آپ کئی لمبے سفر پہ ہیں جہاں پہ آپ کی بائک ایل پی جی گیس ختم کر دیتی ہے تو آپ اسی وقت پیٹرول پہ بھی چلا سکتے ہیں تو یہ جو پائپ آپ دیکھ رہے ہیں اس پائپ نے سارا کام کرنا ہے یہ جو پائپ ہے یہ واشنگ مشین والا پائپ ہے اس پائپ کو ہم نے اس طریقے سے ایک پمائش کر لینی ہے اب اس پمائش کو ہم نے فلٹر بوٹل کے حساب سے جہاں تک آپ فلٹر بوٹل اسمبلی کو مکمل طور پہ بائک میں فٹ کر دیں وہاں تک آپ نے اس پائپ کو کٹ کر لینا ہے اب اس پائپ کو ہم نے کٹ کر لیا فلٹر بوٹل اسمبلی کا جو سراخ ہم نے لوز کیا تھا اس کو اس بوٹل کے سراخ کے اندر اچھی طرح فکس کر دینا ہے تاکہ ائر کی جو لیکج ہے وہ نہ ہو اب اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو الفی لگا کے بھی کور کر سکتے ہیں الفی لگا کے کور کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے اچھی طرح ٹیپنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ یہاں سے اس کو ایسے ہی فکس کرے بغیر لگائیں گے تو آپ کی بائک مسنگ کر سکتی ہے اب آپ جب فلٹر بوٹل کو دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا ہول بھی آپ کو نظر آئے گا اب یہ جو چھوٹا سا ہول ہے اس ہول کو بھی آپ نے بند کر لینا ہے اگر یہاں سے بھی بائک ائر لے گی تو پھر بھی آپ کی بائک کی جو گیس پہ ارجسمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی بائک مسنگ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب پہلے والا ہی فلٹر ہم نے لگایا ہے یہ دو سیٹنگ کی ہیں ہم نے فلٹر اسمبلی میں اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی سیٹنگ نہیں کی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو ہے فلٹر اسمبلی کو اس طریقے سے تیار کیا ہے اور اس کو اب ہم نے بائک کے ساتھ فکس کر دینا ہے ٹھیک ہے آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ کیسے کام لیں گے جب چاہیں آپ اپنی بائک کو پیٹرول پہ چلا سکتے ہیں جب چاہیں آپ گیس پہ بھی چلا سکتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل میں آگے چاہ کے آپ کو کر کے دکھاؤں گا پریکٹیکل ہی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ چاہیں تو اپنی بائک کی ارجسمنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے فلٹر اسمبلی کو فٹ کر لیا ہے کارپوریٹر کے اوپر بھی فکس ہو چکا ہے تھوڑا سا فلٹر اسمبلی جو ہے وہ لوز تھی اس کے اوپر ہم نے ٹائی بیلٹ لگایا اب ریئر ٹیک کے اوپر ہم نے دو ہول کروایا دونوں ہولوں کے اوپر ہم نے ایل پتییں لگا دی آپ چاہیں اس سے زیادہ مضبوط ایل پتی بھی لگا سکتے ہیں ہم نے بھی یہ مضبوط ہی ایل پتی لگائی ہے اب ان دونوں ایل پتیوں کے اوپر ہم نے جو سلنڈر ہے اس کو ارجیسٹ کر لینا ہے سلنڈر ارجیسٹ کرنے سے پہلے جتنی چاہیں آپ گیس پرواز سکتے ہیں یہ جو سلنڈر ہے یہ بہت اچھی کوالٹی کا ہے ٹھیک ہے یہ جو پھٹنے کے جو پرابلم ہوتی ہے اس سلنڈر کے ساتھ وہ نہیں ہے اگر آپ لو کوالٹی کا سلنڈر لگائیں گے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی بائیک پہ لو کوالٹی کا سلنڈر نہ لگائیں آپ بہتر ہے پیٹرول پر ہی چلائیں اچھی کوالٹی کا اگر آپ کو سلنڈر مل جائے اچھی گیج کے اندر اس کی چدر ہو تو پھر آپ لگا سکتے ہیں اب سلنڈر کو ہم نے فکس کر لیا ہے سلنڈر نوزل کے ساتھ جو ایک پائپ آ رہا ہے اس پائپ کو ہم نے کٹ تک پہنچانا ہے اور کٹ کے اوپر ایک جو نوزل لگی ہوئی ہے اس پائپ کو ہم نے نوزل کے اوپر چڑھا دینا ہے تاکہ ہم سلنڈر سے جو گیس ہے وہ کٹ تک پروائیڈ کر سکیں اور کٹ جو ہے آگے انجن کو پروائیڈ کرے گی اس طرح ہماری بائیک ایل پی جی گیس پہ سٹارٹ ہو جائے گی اور چلے گی بھی انشاءاللہ پائپ کو آپ نے پراپر طریقے سے ارجیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد نوزل کے اوپر بھی صحیح طریقے سے چڑھا کہ آپ نے ایک کلپ لگا کے کلپ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ گیس کی کوئی لیکج وغیرہ نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بھی سیٹنگ کی ہے بلکل پروفیشنل طریقے سے کی ہے اس میں انشاءاللہ بائیک کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اب یہ جو ہم نے واشنگ مشین کا پائپ لگایا تھا اس پائپ کے اوپر ایک ڈھکن لگ ہوتا ہے اور ڈھکن کے اوپر ہم نے چھوٹا سا سراغ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سراغ ہے جب آپ ایل پی جی گیس پہ بائیک کو سٹارٹ کریں گے تو اس طرح سراغ ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ سراغ ہوگا تو آپ کی بائیک سٹارٹ ہی نہیں ہوگی اب ہم نے بائیک کی چوک دی چوک دینے کے بعد ایک دو کیکیں آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائیک سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کی بائیک سٹارٹ نہ ہو تو جو ویکیوم اڈجیسٹر ہے اس اڈجیسٹر کو آپ نے پروپر ٹائٹ کر دینا ہے فل ٹائٹ کرنے کے بعد صرف اور صرف آدھی چوڑی آپ نے لوس کر دینی ہے فل ٹائٹ کرنے کے بعد جب آدھی چوڑی آپ لوس کریں گے پھر جب آپ بائیک کو سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائیک سٹارٹ ہو جائے گی چوڑی آپ کی بائیک سٹارٹ کریں گے جی تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح الپی جی گیس کے اڈجیسٹمنٹ کی اور الپی جی گیس پر بائیک کو سٹارٹ کیا اب جو باری ہے وہ ہے پیٹرول پر بائیک کو سٹارٹ کرنے گی ٹھیک ہے الپی جی گیس کٹ بھی لگی رہے گی ہم نے بائیک کو پیٹرول پر بھی سٹارٹ کرنا ہے اب بائیک کے اندر پیٹرول نہیں تھا سب سے پہلے ہم نے بائیک کے اندر پیٹرول ڈالا اب آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ کے اندر سے پیٹرول آنا شروع ہو چکا ہے اب اس پائپ کو ہم نے کاربیٹر کے ساتھ لگا دینا ہے کاربیٹر کے ساتھ لگا کے آپ نے پائپ کو اب ہم نے پائپ لگانے سے پہلے ایک بار بائک کو سٹارٹ کیا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ جو کٹ کے اندر گیس ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے وہ کیسے ختم ہوگی اس کے لیے سلنڈر کی نوزل کو آپ نے بند کر دینا ہے یعنی سلنڈر سے جو گیس ہے اس کو بند کر دینا ہے بائک کو سٹارٹ رکھنا ہے جب آپ کی بائک خود بخود بند ہو جائے تب جا کے آپ نے پیٹرول کو آن کرنا ہے یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے اب ہم نے بائک کی گیس جو ہے کٹ کے اندر سے بالکل ختم کر لی ہے اب ہم پیٹرول پائپ لگا رہے ہیں پیٹرول پائپ لگا کے ہم نے پیٹرول کو آن کر دیا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے بائک کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اب ہم اس کی جو ہے نوزل آپ کو دکھانے کے لیے کھو رہے ہیں اور جو ہم نے واشنگ مشین کا پائپ لگایا تھا اس کے پیچھے جو ڈکن ہے اس ڈکن کو بھی ہم کھول دیں گے تو آپ کی بائک پیٹرول پہ چلے گی اگر آپ اس ڈکن کو نہیں کھولیں گے تو آپ کی بائک پیٹرول پہ نہیں چلے گی یہ جو سارا پروسس ہے آپ چلتی بائک کا کر سکتے ہیں یعنی آپ کی بائک چل رہی ہے چلتی چلتی بائک کی گیس آپ نے بند کر دینی ہے جہاں پہ آپ کی بائک بند ہو جائے تو آپ نے پیچھے سے ڈکن کھولنا ہے پیٹرول آن کرنا ہے اور آپ نے کیک لگانی ہے آپ کی بائک سٹارٹ ہو جائے گی پیٹرول پہ اسی طرح جب آپ پیٹرول سے گیس پہ کنورٹ کریں گے بائک کو تو کارپریٹر کے اندر سے جو پیٹرول ہے وہ سارا ختم ہونا ضروری ہے اگر پیٹرول اور گیس مکس ہو جائے گی تو آپ کی بائک سٹارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کا خاص طور پہ خیار کرنا ہے جب آپ نے بائک کو گیس پہ چلانا ہے تو آپ نے پیچھے ڈکن لگا دینا ہے ڈکن لگانے کے بعد آپ نے گیس کو کھول دینا ہے پیٹرول کارپریٹر سے مکمل طور پہ خوش کر لینا ہے فیول کارپ کو آف کر دینا ہے اس کے بعد گیس کھول کے جب آپ بائک کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی بائک گیس پہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی یہ سارا پروسس آپ چلتی ہوئی بائک کا بھی کر سکتے ہیں اور نوزل کھولنے کی سلنڈر سے نوزل کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا اور ویکیوم کی جو ارجیسٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے آپ نے بائک کا تھرارٹل دینا ہے اور ویکیوم ارجیسٹر کو تھوڑا سا کسنا ہے اس کے بعد لوس کرتے جانا ہے جس جگہ پہ ویکیوم کی پراپر ارجیسٹمنٹ ہو وہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اب ہم اس کی سیٹ وغیرہ لگا رہے ہیں پائپ ایسے ہی پیچھے کھلا رہے گا جب آپ کا دل چاہے اس بائک کو گیس پہ کنورٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو پیٹرول پہ کنورٹ کر سکتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو آئے گی جس پہ ہم پرائیڈر کو پیٹرول اور گیس پہ کنورٹ کریں گے جن دوست کے پاس پرائیڈر ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلے ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ